ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو مائی چینل انجناز ورڈ فرینڈز آج ہم بات کریں گی کہ بچے یا بڑوں کے پیٹ میں کیڑے ہونے پر سریر میں کئی طرح کے لچھڑ دکھائی دیتے ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ پیٹ میں کیڑے ہیں تو یہ کون کون سے لچھڑ ہو سکتے ہیں تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ساسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دی ہوئی چھوٹی سی بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیجئے جس سے کبھی بھی ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن آپ پر ترند پہنچ سکے چلیے دیکھتے ہیں نمبر ون پیٹ درد یدی آپ کو اکثر پیٹ میں درد ہوتی رہتی ہے تو اس کا کارار پیٹ میں کیڑا بھی ہو سکتا ہے اور یدی پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو ایسی استطیق میں یدی آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو ایسے میں پیٹ درد ہونے لگتا ہے اور یدی بار بار آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو آپ ترند ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان کی سلا پر ہی دوالیں نمبر ٹو اُلٹی اور مچھلی بار بار محسوس ہونا یدی آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو آپ کو اُلٹی اور مچھلی کی پرابلم ہو سکتی ہے تو ایسے میں یدی آپ کو بار بار ایسی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ترند ڈاکٹر سے کنسرپ جرور کریں نمبر ٹھری ملاشے میں کھجلی ہونا یدی بیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کی پاٹی ایریا میں بار بار کھجلی ہونے لگتی ہے اور یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے خاص کر رات کے سمعے کھجلی کی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ کو کچھ گھریلو اپچار بھی کر سکتے ہیں اور یدی آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کی سلا سے دوال جرور لیں نمبر ٹھور آپ کی جیب سفید ہونا بچہ ہو یا بڑا یدی اس کی جیب پر سفید ہونا بھی پیٹ میں کیڑے ہونے کے لچڑ ہو سکتے ہیں یدی جیب پر سفید رنگ کی گندگی یا سفید ہونا بھی کیڑے کا سنکیت دیتا ہے تو یدی ایسے لچڑ نجر آئے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں اور ان کے پریسکرپشن پر ہی آپ دوالیں نمبر فائف اچانک وجن کا کم ہونا یدی بینہ کسی وجہ سے آپ کا وجن کم ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ کے پیٹ میں کیڑے ہونے کے لچڑ ہو سکتے ہیں ایسی استطیق میں بھوک کم لگتی ہے اور یدی آپ کو اس طرح کی پریسانی ہو رہی ہے تو آپ ترن ڈاکٹر سے سمپر کریں نمبر سکس کیڑے ہونے پر زیادہ دات پیسنا ہی بار پیٹ میں کیڑے ہونے پر کئی لوگ زیادہ دات پیسنے لگتے ہیں اور اکثر یہ پرابلم زیادہ تر بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے یدی بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو وہ دات زیادہ پیستے ہیں تو ایسے میں یدی بچہ ہو یا بڑا کوئی بھی دات زیادہ پیس رہا ہو تو ایسے میں آپ ڈاکٹر کو ترن دکھائیں اور ڈاکٹر کے صلاح پر ہی دوا دیں نمبر سیون اتیادک تھکان ہونا آپ ہر سمیں خود کو تھکا ہوا اور سست محسوس کرتے ہیں تو یا بھی پیٹ میں کیڑے ہونے کے لچھڑ ہو سکتے ہیں یدی ایسی پرابلم ہو تو آپ ڈاکٹر کی صلاح ایک بار ضرور لیں نمبر ایٹ مل میں سفید کیڑے کا نجر آنا پیٹ میں کیڑے ہونے پر یدی آپ کے مل میں سفید ڈاٹ جیسے کیڑے نجر آتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیڑے ہونے کے لچھڑ ہو سکتے ہیں تو ایسے میں آپ پیٹ میں کیڑے ہونے کی دوا لے سکتے ہیں نہیں تو آپ ڈاکٹر کو دکھا کر ڈاکٹر کی سلا پر دوا لیں بچے ہوں یا بڑے ہر کسی کو پیٹ میں کیڑے ہونے کی پرابلم ہو سکتی ہے تو ایسے میں ہر چھ مہینے پر آپ کو کیڑے کی دوا لینی چاہیے تو آپ ڈاکٹر کو دکھا کر دوا لے سکتے ہیں نہیں تو آپ ایر بینڈا جول سیرف یا ٹیبلٹ آپ لے سکتے ہیں ہر سکس منت پر جیدی آپ کو کسی طرح کی پرابلم ہے تو آپ دوا لینے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے کنسٹ جرور کریں تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی جانکاری جیدی پیٹ میں کیڑے ہیں تو آپ ان لچھوڑوں سے پہچان سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جیدی ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں لوگوں کے ساتھ سیئر کریں انکیو فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ببائی